اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا اللہ رب العالمین نے ہمیں رزق دیا رزق کا مطلب کیا ہے؟ سسٹیننس مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لئے سارے انتظامات کیے تاکہ ہم لوگ زندہ رہ سکے بتاؤ یہ تمہیں بھی رزق مل رہا ہے اللہ کے طرف سے تمہیں مل رہا ہے؟ تمہیں بھی مل رہا ہے؟ ہم ہم سب کو مل رہا ہے یہاں ترکہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حود میں کہا سورہ گیارہ آیت نمبر چھے کوئی بھی جاندار نہیں ہے زمین پر سوائے کہ اللہ اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے ہر جاندار جاندار کا مطلب کون بتائے گا؟ مثالیں بتاؤ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا زمین پر کوئی جاندار نہیں ہے سوائے کہ اللہ اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے کون انتظام کرتا ہے رزق کا؟ اللہ جانداروں کی مثال بتاؤ جانداروں کی مثال بتاؤ چلو جلیلی سب سے پہلے تو انسان اب بتاؤ اور جاندار اور مثال بتاؤ پہلے بھائی اور مثال بتاؤ اور لائن لائن اور بھائی اور اور مثال بتاو اور انمائل 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 اور مائکروسکوپک 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 چھوٹی چھوٹی چیزیں اوکٹوپس اور مائکروسکوپک جیسے بیکٹیریا اور وائرس اب یہ سارے جو جتنے بھی زمین پر کوئی جاندار نہیں ہے لیکن کون رسک دیتا ہے رسک کا مطلب کیا ہے مثال کے طور پر رسک کا انتظام رسک کا مطلب کیا ہے اچھا دیکھو اس میں واللہ خیر الرازقین اللہ تعالیٰ سب سے بہتری رسک دینے والا ہے تو رسک انتر کیا آتا ہے ملے میں بچوں ایک ہوتا ہے ہم لوگ کھانا چاہیے چاہیے آپ کو کھانا کھانا چاہیے آپ کو کھانا پانی چاہیے ہوا چاہیے ہوا یہ بھی رسک ہے کھانا پانی ہوا ساری چاہیے جو ہمیں چاہیے جس میں مثال کے طور پر الگ الگ جانور ہیں جانور ہیں کھانس 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 کھانے والےенным کھانس کھانس چھوٹے جانوروں کو کھانس کھانے ملکہ میں آپ کو پورا ایک سائکل ہے فوٹ سائکل ہوتے ہیں فوٹ سائکل جیزا کہ لائف سائکل لائف سائکل ہماری بجھو ہوتی ہے چھوٹا بچھا بڑا ہوتا ہے لیکن فوٹ سائکل یہ ہوتی ہے یہ لائف سائکل مطلوب کی مثال کی طور پر پلانٹس کو کون کھاتا ہے پلانٹس کو کون کھاتا ہے پلانٹس کو کھاتا ہے کرنیواریس آرمال جب مر جاتے ہیں بیکٹریہ وائرس کے مکوڑ وغیرہ بہت کچھ ہم لوگ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سب کے رسک کا انتظام کیا ہے سب کے رسک کا پلانٹس ہیں نا پلانٹس وہ لوگ کاربن ڈاکسائیڈ کو اندر لیتے ہیں اور پوٹو سنتیس کے دوران اکسیجن کو باہر لیتے ہیں بیٹا مالو میں کاربن ڈاکسائیڈ کیا ہے جو ایک ٹیپ کی ہوا جو ہمارے لیے بری ہے ہم لوگوں کو کاربن ڈاکسائیڈ آجائینا تو ہم لوگوں راچہ نہیں ہے ہم لوگوں کو کیا چاہیے آکسیجن تھی آکسیجن یہ جو ٹری دیتے ہیں ہم لوگوں تو ٹریز کیا کرتے ہیں مالو میں ٹریز کاربن ڈاکسائیڈ کو لے کر آکسیجن دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہمارے لیے ہمارے لیے کتنے سال انتظام کیا ہم لوگ سوچ نہیں سکتے وہاں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا وَمَا مِدَاب بَتِن فِي الْأَرْضِي إِلَّا عَلَىٰهِ رِسْقُحَا خوف اچھتن� حوالی حسنی technique نصر allah Ну نصر even الضم آپ عني رعكت عشو وم!!" خوف المل مسلم پینسل ہے اگر صرف پینسل ہی ہوتی اور شاپنا نہیں ہوتا وہ پینسل کے لیے تو یہ بعد سٹوری انکمپلیٹ ہوتی یہ خالی پینسل کوئی کام کی نہیں ہے اگر شاپنا نہ ہوتا اور اگر پینسل لکھ رہی ہے رونگ بھی لکھ رہی ہے یہ ساتھ میں ایریزر بھی چاہیے یہ سب چیزیں جو ہمیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں ہے کہ نہیں تو ہم ہے نا خالی ہم نہیں جیسے کہ ہم لوگ کا جیسے سائیکل ہے سائیکل ہے ہم لوگا پوٹ چیئے ہاں بالکل صحیح تو ہم یہ دیکھتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے صرف ہمیں نہیں بنایا ہمارے لئے سارے انتظام کی اللہ تعالی نے ایک جانور جاندار کو بنایا اس کے لیے کتنے سارے انتظام کی معلوم ہے ہاتھی ہوتا ہے ہاتھی ہم elephant big ہوتا ہے اور آپ big ہو elephant elephant is big کس کو زیادہ food چاہیے elephant elephant کو بہت سارہ food چاہیے ہاں big animal yes تو ہم دیکھتے ہیں elephant کو food کون دیتا ہے elephant کو food اللہ تعالی اللہ تعالی دیتے ہیں سب چیز کون دینے والا ہے اللہ تو یہ آج کا ایک بہت اہم بات اور یہ یاد اکھنا ہے کہ ہم سب کو رزق دینے والا کون ہے اللہ 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 ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے اللہ اللہ